ابھی میرے پاس ایک تھرڈ سٹیج اور ایک فورت سٹیج کے کیانسر کے جو ہے ایک مریض آئے ہوئے ہیں اور ایک ان کے اٹنڈر آئے ہوئے ہیں الحمدللہ جو ہے الحمدللہ کیانسر جو ہے ماشاءاللہ سے کتے میں نے کھئی میں دوا سات میں نے سات میں نے کھئی سٹیج کون سا تھا تھرڈ سٹیج تھا الحمدللہ سات میں نے کھئی دوا آئی اب جا کے ٹیشٹ کرے تو پوری ریپورٹ نارمل الحمدللہ الحمدللہ آج صبح میں بھی لائپ ویڈیو دالوں جس میں الحمدللہ ان کو بھی فورت سٹیج اڈوانس اس سے پہلے سٹیج اڈوانس ڈاکٹر ٹائم دے دیا تھے چالیس دن کا تقریبا میرے پاس تین میں نے ریپورٹ نکالے تو پوری ریپورٹ نارمل نائنٹین نائن پرسن پورے سیلس مر گئے الحمدللہ کیا انسر گئے الحمدللہ فورت سٹیج اور ایک میرے بھئی الحمدللہ ان کو بھی فورت سٹیج کینسر لیکن لاشت میں دوائی لے یہ میں بہت چوستی ہی ڈاکٹر کے سواسے کو گیچ نہیں الحمدللہ آئیے بات کریں گے السلام علیکم السلام رحمت اللہ برکاتو الحمدللہ بالکل خیر برابر سے لگو جی پکڑو جی کیا تقلیب کیا تھی لنگس کینسر تھا پروسٹیٹ کینسر تھا کونسا سٹیج پروسٹیٹ چار تھا یہ بھی چار تھا اچھا دو دو کینسر ہوں تھے دو کینسر ہے میرے کو اس میں دیکھیا ایک تو چھم بنے سے اس کا علاج چل رہا پروسٹیٹ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیسا کیا ہم رہے گئے پیسے بہت خرچہ ہو گئے ہر ٹیم چالیس آگار پچاس آزار سمجھے پھر کیا لنگس کینسر ہے بلکے پیٹ سکاننگ میں ریپورٹ آیا بلکے اب چالو ہو رہا یہ بہت بڑھتے جائیں گا آپ ساتھ مہنے تک دیں گے آپ کا ایک ٹیسٹ کریں گے وہ چالیس آزار لے لیے یہ ایجی میں پھر وہاں سے یہ ایجی میں ان کو سمجھ میں نے آیا وہ بولے ہیں کہ امریکہ کو بھیجیں گے آپ کا اڑا ہی لاکھ ہوتے ہیں آپ بولے ہیں ہم بولے نہیں ماشاء اللہ اڑا ہی لاکھ روپے اڑا ہی لاکھ روپے ایک ٹیسٹ کو ہاں ٹیسٹ کو ٹیسٹ کو پھر بولے ہیں کہ ان کو وہ کیموت دے سکتے یا نہیں دیکھ سکتے ان کی عمر کے حساب سے میرے ستہ سال ہے دے سکتے یا نہیں دے سکتے دیے تو بھی مشکل ہے ان کو نہیں دیے تو بھی مشکل ہے سمن منت کی گیارنٹی ہے ان کی بچوں کو بولے رونا شروع کر دیے وہ کر دیے کر دیے بعد میں ہمارے آہلیا شہانہ شیرین آپ کا بہت ویڈیو فالو کرتے ہیں چم جونوں بولے چلو ساپ کے پاس جائیں گے ایسا ایسا ہے کلین ہونے والا ہے ہر چیز بتا رہی ہے ایسا اب تین مہنے سے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت صحت اچھی ہے گھپرات ہوتی تھی نہیں ہے تو رات کو سونے سکتا تھا بیچے نہیں کئی بھی چل جانا گھر چھوڑ کے وہ ایسا ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے خالی لائٹ چسپن ہے سمجھے ابھی تین مہنے کے بعد آپ رہنا تیسٹ کریں گے تو تیسٹ کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کتنا فرق دیکھ رہا پہلے سے ایک فیفٹی کا دیکھ رہا پہلے ایکٹیو نیس نہیں تھا ایکٹیو نیس جرہ اٹھنے اٹھنے میں میں نے تو بیٹ پہ سو جا بیٹ پہ سو جا ایسا رہتا تھا اب وہ ایسا نہیں ہے میرے پاس اٹھ جا رہا ماشاءاللہ آپ کے دوائیں سوہ مانی کھا رہا ہوں رات کو کھا رہا ہوں زیتون کا تیل پھروں ارینڈی کا تیل پھروں کھوپرے کا تیل پھروں ہر چیز ہمارے مسیس بہت میند کریں کل بھی آپ کا ایک نیا ویڈیو دیکھیں وہ کتاب کچھ ملٹے زیوان لیں گے آج آپ بلے وہ کتاب نہیں ہے آپ کے پاس ریڈی ہو رہی انشاءاللہ پہن جائے گی بہت چلتے میری دعا ہے یہ ٹوپی آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کریں سمجھے بہت غاوچے سنتے بہت فالو کرتے ہیں ارے میں بولا کتی اوخت دیکھتے ٹھہرو جی دوسرا بول رہا ہے حکیم صاحب دوسرا بول رہا ہے آج دوسرا پرسوم کسی کا بولے کس کا بولے کینسر والوں کا جیسا نئے وہ نئے چلنے آ رہا تھا وہ بول کے بولے فالو کرو اس کا بھی فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ سمجھے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رہ گئے سمجھے جی الحمدللہ ان کی ہسٹری سوائے ان کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتے ہے نہیں تو لیکن الحمدللہ اللہ ان کے اوپر رحم کرا ان کی جو بیچے نہیں ان کی جو تکلیف تھی شدت سے شفا ہوئی اور ایک میرے بھئے انشاءاللہ انہوں آڈیو میں بولیں گے انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہے یہ لیچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے اور ہمارے حکیم صاحب کی دھوا سے والدہ کا جو مرض تھا وہ مرض کمپلیٹلی کیور ہو چکا ہے سات مہنے پہلے میں یہاں پہ آیا تھا مرض لے کر والدہ کے مرض سے ہم لوگ دواخنیں تو کئی پھرے اور دواخنوں سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے وہ لوگ کیمو کر رہا ہو ریڈیشن کر رہا ہو علان فعلان بس خرچے پہ خرچے بتاتے جا رہے تھے مگر ہم لوگ وہ کرانا نہیں چاہ رہے تھے والدہ کی عمر 62 سالے ہم لوگ کچھ کرانا نہیں چاہ رہے تھے اس لیے وائی صاحب سے ہم الحمدللہ حکیم صاحب کا فیس بک پہ ویڈیو دیکھے تھے آئے ملنے کے لیے سات مہنے پہلے اور جب پہلی ملاقات میں ماہی صحیح جب آ کے لائن میں ٹھہرا تھا حکیم صاحب کے باتیں سنا تھا تو دل بہت مطمئن ہوا تھا میرا یہ کوئی یعنی کہ یہ کوئی رٹیوی بات نہیں ہے اور نہ جو حکیم صاحب پیچھے سے بول کے بتا کے بلا کے ٹھہرا نہیں کر رہے ہیں جو میرے دل کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں تو آپ لوگ الحمدلللہ میری بات پہ بھروسہ مت کریے اللہ رسول کی ذات پہ بھروسہ کریے برابر آپ کو اللہ تعالی شفا دیں گا اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب جو بولتے ہیں کہ بھئی ان سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو جب موت آنی ہے برابر آنی ہے برحق ہے مگر شفا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں رکھا ہے تو بس یہاں سے لے اور اس کو پریز برابر کرو تو ساتھ مہینے پہلے جب میں یہاں سے لے کر گیا تھا الحمدللہ میرے والدہ بھی بہت اخیدت مند سے جتنا پریز بتا ہے جیسے جیسے کارڈے کھانے کے لئے بولے حلوہ بولے ویسے ویسے پریز کرتے ہوئے ساتھ مہینے مکمل کیے تو میں گئی سو مہینے میں بھی الحمدللہ بولیں گے سوچا مگر پھر دل میں ایک شک تھا وہ بھی کھلا بول رہا ہوں کہ بھئی چلو ہم تو دوا کھا رہے کم ہو رہا بول کے سمجھ رہے مگر اپن دل کو مطمئن کیسے کریں گے تو ہم بولے چلو ایک بار جا کے پیٹ سکین کر لیں گے ڈاوٹ پورا کلیر ہو جاتا جبکہ ڈاکٹر صاحب تو بولے بھئی کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے پورا شفا ہے آپ کو ایک ہمارے کو ایک ڈاوٹ تھا شک تھا ہم گئے پیٹ سکین کر آئے الحمدللہ ویجیہ میں ڈاکٹر پریشان ہو گئے ریپورٹ دیکھ کے جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں میں ڈاکٹر پریشان ہو گئے ڈاکٹر بولے کہ چھ مہینے سات مہینے میں لوگاں دوائیں بہت کھاتے حکیموں کی کھاتے ہماری کھاتے کیموں کراتے ریڈیشن کراتے اس کے بعد جب آتے پھر چھ مہینے کے بعد تو جو اسٹیج جب تھا اس سے بڑا لے کے آتے ہو لیکن آپ کا کیس میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں جو الحمدللہ لیڈی ڈاکٹر تھے وہ کہ الحمدللہ پوری طریقے سے شفا ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ تعالی سے میں یہ دعا کروں گا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پی آ رہے ہیں اللہ تعالی ہر کسی کو اسی طرح شفا عطا فرمائے اور یہ پیٹ سیٹی اسکینے کا اسی ریپورٹ ہے اس میں یہ معلوم ہوتا کہ جو تھا کینسر وہ ختم ہوا یا پھر اور کچھ باڈی میں کہیں پہلا تو یہ جب ہم لوگ ڈرڈر کے کرائیں نہیں کرانا چاہ رہے تھے مگر وہ لے بھائی جو بھی اللہ کی مرضی ہے کرائیں گے کرائیں یہ ریپورٹ اس کے اندر پورا اے ٹو زیڈ باڈی کا پورا دیا کہ کہیں بھی کہیں بھی نہیں پہلا اور الحمدلہ جو تھا وہ بھی جو مرض کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے اب میں آپ کو دوا کیا دیوں بلکہ یہ ڈاکٹر میر سے سوال کر رہی آپ یہ لے کر آئے ہیں ریپورٹ الحمدللہ آپ کے والدہ کے تو میں یہاں کہ کوئی انفیکشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اتنے بڑے سٹیس سے واپس آئے بہت بڑی بات ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بس ان کو اسی طرح ترقیتہ فرمائے جزاک اللہ خیر کون سا سٹیس 3 سٹیس 3 سٹیس 3 سٹیس 3 دیکھیں یہ مومن مسلمان بھائی ہیں میرے ماشاءاللہ سے آکے بتایا کتے سارے لوگ ہیں جو مجھے آکے بولتے بھی نہیں ویڈیو بناتے کر کے میں حق اور سچ بیان کرتا ہوں یعنی اب انہوں جو ان کو ویڈیو بنانا ویڈیو فوٹوس نکالنا سب پور پکا شریعت کو فالو کرتے ہوں اب ایک ویڈیو ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ کو ہمت ہو آپ کے اندر کانفیڈنٹ ہو آپ کے اندر اور ایمان کا جذبہ بڑھو آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ اور بڑھو اور آپ بیماری سے لڑنے کی طاقت رکھو وہ ایک ہی نیت سے میں ویڈیو بناتا سمجھتے میری بات تو آپ لوگوں سے بے گزارش کر تو انشاءاللہ جو بھی کینسر کے مریض میرے پاس آتی ہیں تین چار مہینے چھم مہینے جو بھی آپ علاج کرتے آپ پورا شفا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ آپ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال تک اگر آپ چاہے تو انشاءاللہ شفا کی بوٹن ایک چیز کنٹینیو رکھ سکتے اور نیکسٹ شیشم کے پتے جو ہیں وہ بیچ میں کبھی چھڑ گیا تو بھی نو پرابلم لیکن اپنی عادت بنو جیسا کھانا کھاتی نہ جینے کے واسطے ویسا وہ پتہ اپنی عادت بنا لو آپ ہمیشہ سی اتمن رہیں انشاءاللہ کونسا پتہ کاملتا آس پاس جنگل آنگ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ شفا کی یہ شفا کی بٹلوں میں اتنا میں خود تاجب اور ان کی کیسا کیسا کینسر کے ریپورٹ نارمل ہو جارہی کڈنی کے ریپورٹ نارمل ہو جارہی ڈیور فیلو نارمل ہو جارہی اللہ ہماری نیت دیکھے چیزوں میں شفا رہا تھا الحمدللہ اسی طرح اللہ آپ کا یقین دیکھ کے بھی شفا دیتا دیکھیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم